حیاء اچھی صفت ہے تو ناظرینِ گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یا جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ ماحول کسی سے چھپا نہیں ہے کہ آج حیاء کا کم ہونا نہیں بلکہ بے حیائی کا بازار گرم ہے بے شرم ہو گئے آج کا معاشرہ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرہ مسلمان افراد بلکہ وہ مسلم جماعت جو اپنے آپ کو دیندار تصور کرتے ہیں نمازوں کے پابند ہوتے ہیں ایسے مسلم گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں ان کے گھروں کی بچیاں ان کی بیٹیاں بہویں بھی بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں حیاء یہ عورتوں کا زیور مرد کو بھی حیاء کرنی چاہیے عورتوں کو بھی کرنی چاہیے لیکن عورت سراپا حیاء والی ہوتی ہے پردے والی ہوتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کس طرح بے حیائی کا بازار گرم ہے جس نے آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کے شانہ بچانہ لاکر کھڑا کر دیا عورتیں جو اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنا جانتی تھی وہ گھر کی ملکہ ہوتی تھی گھر کی خاتون ہوتی تھی اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اپنے دارہ کار کو انجام دے لیکن افسوس کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ کس طرح بے حیائی کی طرف جا رہا ہے اور اس قدر بے حیائی کی طرف چلا گیا عورت کو ایسا استعمال کیا گیا اللہ اکبر کہ آج عجیب لگتا ہے کہ آج کسی بھی چیز کا اگر ایڈوٹائز آتا ہے تو ہر جگہ عورت کی تصویر موبائل کا ایڈ آیا عورت کی تصویر ترک کا ایڈ آیا عورت کی تصویر کار کا ایڈ آیا عورت کی تصویر بائیک کا ایڈ آیا عورت کی تصویر ہر جگہ عورت 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 کو ہر جگہ لا کر معاشرے نے کھڑا کر دیا سماج و معاشرے نے مغربی تحزیب نے حیاء کا جنادہ نکال دیا ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ہماری بہو بیٹیاں جو ہمارے گھر کی زینت تھی ہماری عزت تھی ہماری عورت تھی لیکن آج آج معاشرے نے اس طرح ہم کو بہیا بنا دیا کہ آج ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آج ہماری بہو بیٹیاں کس قدر بے پردہ سڑکوں پر بازاروں پر گھومتی ہیں ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کو سمالنے کی کوشش کریں اپنے گھروں کی اصلاح کریں اپنے گھروں میں حیاء کا ماحول بنائیں اپنے بچوں کو بچیوں کو حیاء کی تربیت دیں اور ہماری ماں اور بہنیں جو آج اسلام کو چھوڑ کر گیر اسلامی تحصیب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں شاعر کے اس شعر پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے اے زنِ اسرِ روان اسلام کے دامن میں آ اے زنِ اسرِ روان اسلام کے دامن میں آ بزمِ زینتِ جہاں اسلام کے دامن میں آ کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے ناظرینِ گرامی میں آپ کے سامنے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ در حقیقت دلوں کی سختی کا ایک نقصان ہے کہ حیاء کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے مجھے